راہل گاندی کی بیان پر اپنے ردی عمل کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی وزیر قانون ربی شنکر پرساد نے کہا کہ راہل گاندی کا یہ اسرار کرنا کہ رافل سے جڑے سارے معاملات کی تفصیلات ہم ملک کے سامنے پیش کر دیں یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہم ملک کے سامنے رافل سے جڑے سارے معاملات کو ملک کے عوام کے سامنے پیش کر دیں تو پھر پاکستان اور چین ہندوستان کے ہر راست سے واقف ہو جائے گا کیا مطلب ہے راہل گاندی اس کہنے کا کہ ہم جہاج کا ڈیٹیس بتائیں اس میں کیا کیا ویپنز لگا ہوا ہے اس میں کیا کیا اپکرن لگے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان چائنا کو معلوم ہو جائے کہ ہندوستان کے پاس کون سا جہاج ہے اور اس میں کیا کیا ویپنائزیشن سسٹم اپر بول ہے راہل گاندی is utterly irresponsible when he is insisting that we must disclose everything before the country by insisting that he is playing into the hands of pakistan and china that the moment you release all the details including the weapon system and the cost etc the enemy country and the forces inimical to india will come to know about it یہ دنیا میں کہی نہیں ہوتا اور راہل گاندی ابھی تک نہیں سکھے کہ یہ بھی دنیا کے اتحاس میں پہلی بار ہوا کہ لوگ سبھا میں انہوں نے فرانس کے پریزیڈنٹ کا حوالہ دیا اور فرانس کی سرکار نے کھولیا مجھ کا پرتیگار کیا پانڈیٹ کی پڈیٹ